نواز شریف ذہنی دباؤ کا شکار امریکہ میں بیٹے ہوئے ڈاکٹر جو کہ آپ کے ذاتی معالج ہیں دوہزار چار سے ان سے آپ اس طرح کی جالی رپورٹس سے بھجواتے ہیں تو دراصل آپ پاکستان کے جو قانونی نظام ہے اس کا بزاک اڑا رہے ہوتے ہیں نواز شریف کے پاس سب سے سار راستہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ وپس کریں اور اس کے بعد وہ لندن میں رہیں اس طرح کی جھوٹی رپورٹس سے آپ بھجوانے سے ان کا مقصد حال نہیں ہوگا پواد چوہری نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں جمع نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جالی قرار دے دی کہتے ہیں نواز شریف کے پاس ایک ہی راستہ ہے پاکستانی عوام کا پیسہ واپس کریں اور لندن میں باقی زندگی گزاریں اس طرح کی میڈیکل رپورٹس سے پاکستان کی عدلیہ اور قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے امریکہ میں بیٹھے اپنے ذاتی موالد سے رپورٹس بنوا کر پاکستانی قوانین اور عدلیہ کا مزاق اڑاتے ہیں ڈاکٹرز نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف کی شادی کرائی جائے وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل کا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پر تنز کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے خط میں چند اہم چیزیں لکھنا بھول گئے لکھنا چاہیے تھا کہ مریض کو خوش رکھنے کے لیے فاری وزیراعظم بنایا جائے لندن میں دس مہنگے اپارٹمنٹس لے کر دیے جائے جو ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوں کے ٹولے سے ہے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے یہ چوری کریں تجھ ہمیں این آرہ دے دو غریب بچارہ چوری کریں تو وہ جیل میں تو ان کو بچاروں کو کیوں بند کیوں اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں ناہل شخص کو بچانے کے لیے بار کاؤنسل سپریم کورٹ چلی گئی پھر دیگر قیدیوں کا کیا قصور ہے جیلیں ختم کرنے کی درخواست بھی دیں وزیراعظم عمران خان کا سپریم کورٹ بار پر اظہار برہمی مزید کہا کہ ان کا مقابلہ ڈاکوں کے ٹولے سے ہے جو کہتے ہیں غریبوں کو جیل میں ڈالو اور انہیں این آرہ دے دو ناہل حکومت دنیا میں ٹاپ ٹری پوزیشن پر کیسے آگئی بلومبرگ اور ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی کس طرح سینیٹر متخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر ان کی ویڈیوز ان کے سامزادے کی ویڈیوز پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے کہ یہ بولی لگاتے رہی ہے اس ادارے کو کسی کی غلامی میں دے دیا گیا ہے ہرگز درست نہیں ہے یہ ادارہ قلبی اس ایوان کے تابع تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وزیر خارجہ شاہ عمود قریشی نے اپوزیشن لیڈر سینٹ کا استیفہ ڈراما قرار دے دیا کہا قوم کے علاوہ گیلانی کے اپنے حلقے بھی وضاحتوں سے مطمئن نہیں ووٹ خریدنے کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکیں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا مزید بولے سٹیٹ بینک ایوان کے تابع رہے گا کسی کی غلامی میں دینے کا الزام درست نہیں جب میں سپیکر تھا تو شاہ عمود قریشی پارلیمانی لیڈر تھے بین ایزیر بھٹو نے کہا انہیں سکھائیں کیا اب یہ ہمیں سکھائیں گے یوسف رضا گلانی کا شاہ عمود کو جواب بیان وزیر خارجہ کے منصب کے خلاف قرار دے دیا بولے چاہتے تو شاہ عمود صرف اپنی جماعت کو تقریر سناتے ان کو جواب ایوان میں ہی دیں گے ہم میدان میں اتریں گے تو تم بھاگ جاؤ گے مولانا فضل رحمان کی حکمرانوں کو للکار جے یو آئی کے سربرہ نے چمن میں خطاب میں کہا انہیں کسی سے حب الوطنی کا سیٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں حکومت ناجائز ہی نہیں نالائک بھی ہے سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے ملک کو غلام بنایا جا رہا ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایک کی شق 74 اور 75 کال ادم چیف چیستس گلزار احمد نے ریٹائیمنٹ سے قبل آخری دن بڑا فیصلہ سنا دیا سندھ حکومت کو تمام قوانین آئین کے آرٹکل 140 اے سے ہم اہند بنانے کی ہدایت تحریر حکم نامے میں کہا سبائی حکومت انتظامی ابتدائی یا منظوری کے احکامات دے سکتی ہے سبائی حکومت لوکل گورنمنٹ کے منصوبوں میں بغیر اجازت مداخلت نہیں کر سکتی ایمکی ایم کا بلدیاتی ایکٹ فیصلے پر عمل کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع خالد مقبول صدیقی نے عدالتی فیصلہ سندھ کے ہر شہری کی فتح قرار دے دیا کہا یہ کراچی اور دیگر شہروں میں آنے والے میرز کے لیے ایمکی ایم کا تحفہ ہے سربراہ ایمکی ایم تنظیمی بحالی کمیٹی فاروق ستار نے عدالتی فیصلے کو تاریخی قرار دیا حسد عمر بولے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے مواقف کی قائم سپریم کورٹ کی فیصلے پر عمل ہوگا آرٹیکل 140 اے سے مطالق حکم میں نوان تسلیم کرتے ہیں کوئی قابل اعتراض بات ہوئی تو اپیل کا حق ہے وزیراعال حسین مرادل شاہ کا لوکل گورنمنٹ سے مطالق عدالتی فیصلے پر رد عمل مزید بولے یہ کہنا کہ وزیراعظم وزیراعالہ اور کابینہ کے اختیارات لوکل کامسلز کو دیا جائیں تو کیا باقی سب گھر بیٹھ جائیں عدالتی فیصلے پر کل سندھ کابینہ کے اجلاس میں غور نتوقع ریجسٹرار نے نواز شریف اور جہانگیر تلین کی تاہیات نہ اہلی کے خلاف درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے اعتراض لگایا کہ معاملے پر لارجر بنچ پہلے ہی فیصلہ دے چکا نظرسانی درخواستیں بھی مسترد کی جا چکیں ایک بار فیصلہ ہو جائے تو نئی درخواست دائر نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ بار نے ریجسٹرار آفیس کی اعتراضات پر اپیل کرنے کا فیصلہ کر لیا مولت میں مہنگائی دو سال کی بلنگ ترین سطح پر آئی جنوری دوہزار اکیس کے مقابلے میں جنوری دوہزار بائیس میں مہنگائی بارہ آشاریہ نو چھے فیصد بڑی ادارہ شماریات کے تازہ آداد و شمار جاری روہ سال جنوری میں مہنگائی آشاریہ تین نو فیصد بڑی ایک سال میں خردنی تیل چون فیصد دالیں اکتالیس فیصد مہنگی ہوئیں بجلی کے نرخ چھپن فیصد بڑے جوتے پچھس اور لانڈری اشیاء بائیس فیصد مہنگی ہوئیں چیرمن نابر حکومتی مشیر اساسے ظاہر کریں شاہد خاقان کہتے ہیں حکومتی ناہلی سے مہنگائی اروج پر پہنچ چکی مجھ سے فرار مشیروں کو حساب دینا ہوگا نواز شریف علاج کرا کر روہ سال یا آئندہ برس آ جائیں گے احسن اقبال بولے امران خان کے احتساب کا وقت جلد آئے گا حمزہ شہباز کہتے ہیں نیا پاکستان بنانے والوں نے ملک کے ساتھ کھلوار کیا قورنر خبر پختون خواہ شاہ فرمان ملک پہ صدارتی نظام لانے کے حامی نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کہا وزیراعظم کو صدارتی نظام پر ریفرینڈم کرانے کا اختیار حاصل ہے جاگیر دارانہ نظام بچانے کے لیے سیاستدان صدارتی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں جلدی تبدیلی چاہتے ہیں تو صدارتی نظام لانا پڑے گا صدارتی نظام جمہوریت کا حصہ ہے اس کے نفاظ کا اختیار پارلیمنٹ اور عوام کو حاصل ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی مدت کا آج آخری دن کل جسٹس عمر اطا بندیال چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا مقدمات جلد ممٹانے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف تنقید غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی پی ایس ایل سیون میں آج دو ناقابل شکست ٹیمز کا مقابلہ جاری اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹاس چیتا ملتان سلطانس کی پہلے باتن کی باری شان مسود کی آج بھی امدہ بلے بازی محمد عزوان بارہ رنز بنا کر ویکٹ گواہ بیٹھے ملتان سلطانس اب تک تینوں مات چیت کر چھے پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرس اسلام آباد یونائٹیڈ ایک مات چیت کر دو پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ملتان سلطانس کے ساتھ دوسرے نمبر پر